دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے امیر ترین آدمیوں کے بارے میں کہ ان کے پاس کل رقم کتنی ہیں ان کے کون کون سے کاربار ہیں اور انہوں نے ترقی کا سفر یہ کیسے شروع کیا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل رانہ ٹیوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں نمبر ون پر آتے ہیں شاہد خان شاہد خان کا پورا نام شاہد رفیق آنا ہے اگر ہم ان کی سورس آف انکم کی بات کریں فلیکس آنگ گیٹ جیکسن ویل جگوار سے فلم ایف سی تمام ایلیٹ ریسلنگ ہے اگر ہم ان کے مجموعی مالت کی بات کریں تو ایٹ پینٹ تھری بلینڈ ڈالر ہے دوستو شاہد خان انیس سو پچاس میں لہور میں پیدا ہوئے ان کا تلق درمینے تبقے کے گرانے سے تھا وہ انیس سو سٹارٹ میں اعلیٰ تلیم کے لئے امریکہ متقل ہوئے انہوں نے بی ایس انڈسٹیکل انجینئی کمپلیٹ کرنے کے بعد فلیکس آنگ گیٹ میں انجینئر ڈریکٹر کی ملازمت کرنا شروع کی ان کا کام کار کے بمپر بنانا تھا انہوں نے اس کمپنی میں چاند سال کام کیا اور بعد میں خود کی کمپنی شروع کی اب ان کے پاس کئی کمپنیاں ہیں اور چوبیس ہزار سے زیادہ ملازمیت کام کرتے ہیں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے انہوں نے اپنے بیٹے ٹونی کے ساتھ تمام الیٹ ریسلنگ کا بھی آغاز کیا ہے دوسرے نمبر پر آتے ہیں سر انور پرویز سورس آف انکم کی بات کریں تو بیسٹ وے گروپ ہے اور یو بیل ہے یو بیل کی تیرہ سن نبی برانچیز پاکستان میں ہے اٹھارہ برانچیز پاکستان سے باہر ہیں اگر ہم ان کی مجموعی مالیت کی بات کریں تو یہ فور پینٹ سیکس بلین ڈالر بنت لیا سر انور پرویز سن انیس سو پینٹس میں پنجاب کی شاعر راولپنڈی کے چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے یہ ایک غریب گرانے سے تعلق رکھتے تھے حتیٰ کہ یہ اتنے غریب تھے کہ یہ ننگے پاؤنس گول جایا کرتے تھے بعد میں سر انور پرویز انیس سو پچاس میں اکی سال کی عمر میں برطانیہ چلے گئے اور یہ کئی سال برطانیہ میں باس ڈرائیور کی حیثیوں سے کام کرتے رہے اب ان کی نیشنالٹی بھی برطانیہ کی ہے نمبر تھری پر آتے ہیں صدر الدین حاشوانی اگر ہم ان کی سورس آف انکم کی بات کریں میریٹ ہوتل پیرل کانٹینٹل ہوتل اورینٹ پٹرولیوم ان کی مجموعی مالیت کی بات کریں تو 3.44 بلین ڈالر ہے ان کی عمر تقریباً 80 سال ہے صدر الدین حاشوانی 1940 کو ہیدر آباد میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی تلیم کراچی سے حاصل کی 1960 میں صدر الدین حاشوانی نے ایک کمپنی شروع کی اور وہ 1970 کی دہائی میں ایک کپاس کی سب سے بڑی تجارت کرنے والی کمپنی بن چکی تھی اس کمپنی کو 1972 میں قومی قرار دیا گیا نمبر 4 پر آتے ہیں میہ منشا اگر ہم ان کی سورس آف انکم کی بات کریں نشاد گروپ ایم سی بی لیمٹیڈ آدم جی گروپ نشاد شونیا گروپ ڈی جی خان سی بڑے اگر ہم ایم سی بی کی بات کریں اس کی ٹوٹل چودہ سو چالیس برانچے ہیں جن میں سے چودہ سو پینتیس برانچے پاکستان میں اور گیارہ برانچے پاکستان سے باہر ہیں مجموعی مالیت کی بات کریں تو ٹو پینٹ سیون سیون بلین ڈالر ہے ان کی عمر تقریباً تو ہتر سے چوہتر سال ہے میاں منچہ انیس سو سنتالیس کو چنیوڑ میں ایک امیر کرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تلیم فیصلہ بات سے حاصل کی اور بعد میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں عالی تلیم حاصل کرنے کے لیے لندن کے ہینڈل کالوج میں شمولیت اختیار کی اور گریجویشن کے بعد اپنے خاندانی کاروبار میں شمولیت اختیار کی نمبر فائی پر آتے ہیں آسفل زرداری دوستو آپ آسفل زرداری کا تو جانتے ہی ہوں گے سورس اف انکم کی بات کریں زراعت اور ریل ایسٹیٹ مجموعی مالیت کی بات کریں تو 1.8 ملین ڈالر ہے وہ 1955 کا کراچی میں پیدا ہوئے ان کی عمر 65 سال ہے اور ان کا تعلق ایک زمین درگرہنے سے تھا آسفل زرداری 2008 سے 2013 تھا پاکستان کے گیارویں صدر رہا چکے ہیں اور وہ اب پیپل پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں ان کی بیوی بینظیر بٹو وہ بھی پاکستان کی صدر آیا چکی ہیں جنہیں قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے قتل کے سلسلے میں آسفل زرداری کو جیل میں بھی چاندما رہنا پڑا نمبر 6 پر آتے ہیں ملک ریاض سورس اف انکم کی بات کریں بہری اٹھون مجموعی مالیت کی بات کریں 1.5 ملین ڈالر ہے ملک ریاض 1954 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے ملک ریاض ایک پاکستانی بزنس ٹائپون ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی نیجی ریال سٹیٹ ڈیویلپرمنٹ کمپنی بہری اٹھون کا بانی ہے انہوں نے میٹر کے بعد بطورے ملٹری کلرک کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا اور وہاں اپنے رابطے قائم کیے اس کے بعد انہوں نے 1955 میں ایک تمیراتی کمپنی قائم کی ملک ریاض نے بہری افانڈیشن کے نام سے مشہور پاکستانی نیوی کے ٹرسٹ کے ساتھ ایک مائدے پر دسکت کیے جس سے بہریہ سٹی کے نام سے مشہور ایک کمیونٹی قائم کی جا سکے جس سے انہوں نے اپنے رابطے کی مدد سے 2000 کی دہائی میں پاک بہریہ نے پوری شہر ہولڈنگ ملک ریاض کو منتقل کر دی نمبر 7 پر آتے ہیں میاں نوازشری سورس اف انکم کی بات کریں شریف گروپ اتحاد گروپ ریا سٹیٹ اس کے علاوہ چینی سٹیل ٹرانسپورٹ کی کمپنیوں میں بھی سرمایہ کری کرتے ہیں مجموعی مالیت کی بات کریں تو 1.44 بلین ڈالر ہیں دوستو نوازشری پاکستان کے تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں جنہوں نے 418 ملین ڈالر کی کرپشن کی ہیں پر اس کے ساتھ وہ دنیا کے پہلے کرپٹ ترین آدمی بن گئے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کرپشن کی ہیں ان کا سارے کا سارا خاندہ نہیں پولیٹیشن میں ہے نمبر 8 پر آتے ہیں ناسر شون سورس اف انکم کی بات کریں شون پروپٹیز ناسر شون اپنے بھائی تاہر شون کے ساتھ شون پروپٹیز کا ملک ہے انیس اکتر میں قائم اس کمپنی کو زبردست کامیابی ملی جس سے انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ریئر سٹیٹ پر جیکٹ شروع کیے متحدہ عرب امارات میں کمپنی کو بہت سے اوارڈ بھی ملے جس میں سی این بی سی اوارڈ اور بیسٹ وی اوفیس ڈیزائن اوارڈ شامل ہیں وہ ایک عرب ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ پاکستان کے آٹھ میں سب سے امیر آدمی ہیں نمبر نائن پر رہتا ہے رفیق ایم حبیب سورس آف انکم کی بات کریں حبیب بینک لیمٹیڈ حبیب میٹرو حبیب یونیورسٹی انڈینس موٹرز کمپنی اگر ہم صرف حبیب بینک کی بات کریں تو اس کی ٹوٹس تارہ سو سے زیادہ برانچیز ہیں اور ان کے دو ہزار سے زیادہ ای ٹی ایم ہے اور ان کے سنتالیس ہزار کسٹمن ہیں اگر ہم ان کے مجموعی مالیت کی بات کریں 0.95 بلین ڈالر ہے حبیب کے مروف شخصیت کا گھر پاکستان کے کاروباری شوپے میں سب سے مشہور نام ہے کاروباری گروپ منکت کمپنی کا مالک ہے جسے حبیب بینک لیمٹیڈ حبیب میٹرو حبیب بینک سکول حبیب یونیورسٹی انڈینس موٹر کمپنی نمبر ٹین پر آتے ہیں تارکس گول سورس اف انکم کے بات کریں کوبنور میپل گروپ سگول موٹرز سجیل موٹرز کوبنور ٹیکسٹائل میلز اور بجلی کمپنی مجموعی مالک کی بات کریں 0.99 بلین ڈالر ہے سگول خاندان جیلہ چیکوال کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتے تھے جو پیشے کے لحاظ سے کسان تھے سیئے سگول 1930 میں کلکتا چلے گئے اور اس نے ربڑ کے جوتوں کا کارخانہ کھولا اور دوسری جنگ عظیم کے دران اتحادی فوج کے ربڑ کے جوتے اور برساتی سمان فرام کرنے والا تھا اس نے انیس سو اننجا کو فیصل آباد میں اپنے بائی کے ساتھ ٹیکسٹائل میل قائم کی اور بعد میں اس ٹیکسٹائل کے کاروبار کو راولپنڈی اور گجر خان تک بڑھا ہے